عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو روتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے معاملے میں ایک عورت کے میت ہوئی نا وہ رو رہی ہے میت میں جو عورتیں آتی ہیں نا روتے روتے ساڑیاں دپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایک میاں کا انتقال ہو گیا عورتیں یہ سٹائل ہوتا ہے باتیں باتیں روتے ہائے منہ کے اپا دنیا سے چلے گئے ہائے ہائے بہت افسوس بہن یہ دپٹا کہاں سے لیا تم نے ہائے 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 بہت افسوس ہوا تو وہ روتے روتے بتا رہی ہوتی ہے ہائے ہائے بہت اچھے تھے میرے میاں بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا ہائے 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 پھر وہ بتا رہی ہائے 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 وہاں ترہا سستہ مل جاتا ہے میں ہیدری تھوڑی مہنگی پڑتی ہے ان کے رونے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور دپٹوں کے پروگرام بھی چوڑیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور رشتے بھی ہو رہے ہیں میت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی بیٹھی بھی وہ پتہ نہیں میت کی کون ہے اچھا بہن میں اپنے بچے کے لیے بات کروں ابھی تو پروگرام چل رہا ہے بات پہ تر تین چار دن بعد بات خواتین کو چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام روتے روتے ساری باتیں ان کی ضروری جتنی باتیں ساری ہو رہی ہوتے ہیں غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں